اسلام علیکم ناظرین سمینہ خان آپ کے سامنے حاضر ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور یہ ویڈیو بھی انتہائی اہم ہے اور خاص طور پر میرے لیے تو بہت اہم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس ایشو کے حوالے سے بہت پروگرامز کیے بہت سے ویڈیو اس کی خاص طور پر سی سی پیو لہور اس وقت کی جو سی سی پیو تھے آئے تو بچہ رہے وہ نہیں رہے لیکن موٹر بھی زیادتی کیس چھو ہوا تھا اس میں ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے بہت ان کو کرٹیسائز کیا گیا تھا ل لیکن وہ کسی اور کیس کی وجہ سے فارغ ہوئے آج فیصلہ آ گیا ہے اور اس کیس میں یعنی کہ پچھلے سال دو ہزار بیس میں آٹھ اور نو سپٹیمبر کو موٹر وی پر ایک یہ یہ واقعہ ہوا تھا جو خاتون جو یورپ سے گئی تھے اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بچوں کے سامنے انہیں دو ملزمان شفقت اور عابد جو تھے انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور ایک لینڈ مارک نسیان آ گیا ہے ان کے خلاف اور ان کو سزائے موت دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پچاس پ آ گیا ہے یہ پاکستان میں ہونے والا اپنا کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے رہی ہیں لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں اس خاتون نے بہادری دکھائی اور پولیس کے سامنے آئی اور اس نے یہ ریپورٹ بھی کی اور اس کیس کو آبیسلی بیک آف نہیں کیا ہوگا اس کیس کو پرسوک کیا ہوگا اس کی وسیع فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ ایک اگزامپل ہے ہمارے سامنے خوشی اس بات کی ہے کہ اس خاتون کو آج یہ جو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ملز جسے یا جو واقعہ یا جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز جو خاتون کو ہوئے ہوں گے جس کرب سے وہ گزر رہی ہوں گی ان کی فیملی گزری ہوگی خاص طور پر وہ بچے جو سکتی ماں کے ساتھ تھے جن کو ہراب آبیسلی ان کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی وہ کیسے اس ٹرومہ سے نکلیں گے ساری زندگی یہ تو ایک الگ کہانی ہے شاید میں اور آپ اس پرابلم کو اس ایشو کو ان کی اس تکلیف کو سمجھ بھی نہیں سکتے ل لیکن پھر بھی اس بات کا احساس ہے اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ساری قوم ایک زبان ہو گئی تھی اور سب کا پوری قوم کا پورے پاکستان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان مجرموں کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے اچھا یہ تو سزا آگئی ان کے خلاف لیکن اس کے بعد میرے خیال ہے کہ پاکستان میں یہ واقعات رکے نہیں تھے سپٹیمبر کے بعد بھی اس قسم کے اجتماعی ذاتی کی کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں ریپورٹ ہوتے رہے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ فی چیوں کی فیچر کی وجہ سے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں اور وہ ان کیسز کو سامنے نہیں لے کے آتے اور بیک اوٹ کر جاتے ہیں یا ویڈراؤ کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک کیس جو ایک پریسڈن سیٹ ہوا ہے پاکستان میں اور اس طرح کے واقعات میں جو لوگ ملویس پائے جائیں گے جن کو پولیس پکڑے گی ان کو سزایا بہت ملے گی لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا میرے خیال میں مجھے یہ بھی کہنا چاہیے اپنی اس ویڈیو میں کہ شاید ہ ہمیشہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک اپنی نویت کا کنوکھا کیس تھا ایک تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل گیا پھر پوری دنیا میں ہلچل مچ گی شور مچا پولیس کے اوپر اور خاص طور پر جو پنجاب کی گورمنٹ تھی اس کے اوپر ایک پریشر تھا کہ ان ملزمان کو پکڑا جائے اس کے باوجود آٹھ سے نو یا نو سپٹیمبر کو یہ واقعہ پیش آیا اور اکٹوبر میں بارہ یا تیرہ اکٹوبر کو یہ ملزمان پکڑے گئے اور وہ بھی ایک عجیب سی ٹریل تھی کہ ان کو پولیس چھاپا مارتی تھی اور پولیس کے چھاپا ماننے سے پہلے ہی وہ وہاں سے کہیں اور چلے جاتے تھی یعنی ان کو خبر اطلاع مل جاتی تھی کہ پولیس ان کے پیچھے آنے والی ہے سو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ اپنی نویت میں بہت ہی اہم ہوتے ہیں کہ ایک فیملی کو انصاف دلانا ہے اس کیس میں یہ انصاف ایک اس خاتون کو نہیں ملا اس کے بچوں کو بھی ملا ہے اس کے شوہر کو ملا ہے اس پورے خاندان کو ملا ہے اور دوسری بار جو بہت عام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں جو مجھے ایک اچھی لگی کہ اس خاتون کی کوئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوئی اس خاتون کے حوالے سے کوئی اس کی فیملی کے کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ پولیس نے پروٹیکٹ کیا ان کی ایڈنٹیفائی کو اور ان کا جو فیچر تھا ہاں ان کے جو قریبی عزیز ریاستدار ہیں ان میں کس حد تک یہ خبر ہے اور کتلوں کو پتہ ہے لیکن میں اور آپ جو ہم لوگ ان سے ہمارا کوئی تعلق واسن نہیں ہے مجھے بہت عام نہیں پتا کہ اس خاتون کی ایڈنٹیفائی ہے جس کو ہمیشہ سیف رہنا چاہیے لیکن ایک اچھا رسیان آیا ہے ایک لینڈمارک رسیان آیا ہے ہم ریلی ہاپی کہ شفقت کو اور عابد جیسے یہ جو اللہ تعالی نے شیطان بھیجے اس دنیا میں اور اس قسم کے لوگوں کو اسی طرح کی سزا ہونے چاہیے اور ان پر کوئی کسی قسم کی رحم کی اپیل ان کی طرف سے دائر بھی ہو تو آئی ہوپ کہ وہ ایکسپ نہیں ہوگی اور ان کو جو سزا ہوئی ہے جو پھانسی کی سزا ہوئی ہے وہ سزا ان کو ملنی چاہیے جو سزا موت ہوئی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ملے اور پھر اس قسم کے واقعات ہمارے ملک میں نہ ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو میں میں نے کہا کہ تھوڑ دیر پہلے میں نے ویڈیو کی ہے تو یہ دوسری ویڈیو ایک اچھی خبر آئی تھی تو میں نے کہا اس پر بھی بات کرنی چاہیے اچھی خبروں کو بھی شیئر کرنا چاہیے سو پھر میں لیں گے اللہ حافظ